ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک جی تو آج میں الفرڈ آئی ہوں اور میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کو یہاں پر جو کپڑوں کی ورائٹی ہے وہ دکھاتی ہوں الفرڈ لین بہت پاپولر ہے پاکستانی شوپس یہاں پر بہت زیادہ ہیں تو وہ کپڑے میں آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گی جو کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دش میں پہنے جاتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر لوگ شوپسے پہنتے ہیں کوئی موقع ہو گرمی ہو سردی ہو یا کوئی فنکشن ہو شادی ہو تو ضرور یہ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں سپیشلی جب عید کا موقع آتا ہے بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو تو عید الازحہ یا عید الفطر ہو تو اس موقع پر یہاں پر بہت زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے اور اس کے علاوہ چودہ آگست ہو تب بھی بہت زیادہ یہاں پر رش دیکھنے میں نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان کے کپڑے یہاں پر ملتے ہیں اور انڈیا کا کوئی فنکشن ہو انڈیا کا کوئی موقع ہو تو تب بھی لوگ یہاں سے آکے کپڑے بائی کرتے ہیں تو بہت ہی پپولر یہاں پر شوپس ہیں ہر ورائٹی کے کپڑے یہاں پر ملتے ہیں لینگیں ملتے ہیں یہاں جنید جمشید کی شوپ بھی ہے یہاں اور جو برینڈ ہیں وہ بھی یہاں پر ملتے ہیں اور بہت پیارے یہاں پر کپڑے ہوتے ہیں اور ہر سائس میں مل جاتے ہیں بچوں کے بھی بڑوں کے بھی اور ہر کلر میں مل جاتے ہیں اور جولری بھی یہاں پر بہت زیادہ ملتی ہے اور ہینڈ میٹ جولری بھی یہاں پر ملتی ہے آپ جو چیز چاہتے ہیں تو آپ آگر یہاں سے لے سکتے ہیں ایڈفر لین کی جو چیزوں کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے گرین سٹریٹ کی بھی اچھی ہے وہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے لوگوں نے بہت زیادہ مجھے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ گرین سٹریٹ کی ویڈیو شیئر کریں تو میں نے پوری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے وہاں کی میں نے ساریوں کی بھی شیئر کی ہے میں اوپر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ والی ویڈیو ہے ساریوں کی اور اس کے علاوہ میں نے کپڑوں کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے جو گرین سٹریٹ میں اچھے اچھے کپڑے آئے ہیں آج کل تو یہ والی جو ویڈیو ہے یہ ہے گرین سٹریٹ کی تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے کومنس مجھے آتے ہیں اور میرے سبسکرائبر مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ہمیں یہ والی ویڈیو ضرور آپ شیئر کیا کریں تو سپیشل میں جا کے بناتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلے جیے بہت خوبصورت پیارے پیارے سے کپڑے آپ لوگ دیکھیں اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے آدھ رکھے گا اللہ حافظ مجھے آدھ رکھیں 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 مجھے آدھ